اسلام علیکم سب دیکھنے لوگو خوش حمدید جو پچھلے میں نے دو ویلوکس کیے تھے ایک تو میں نے جو کیا تھا کہ بائی سکس کا جلسہ عمران خان نے کیوں منسوخ کیا اس کی وجہ کیا تھی اور اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آٹھ ستمر کے جلسے کے بارے میں بھی یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں اور یہ صرف ڈنک ٹپ آؤ پروگرام کے تحت بس بائی سکس کا جلسہ منسوخ کروا دیں باقی کی بات میں دیکھی جائے گی اور اب وہی چیزیں آپ کو سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے علاوہ جو اس چھوٹی ویڈیو میں نے کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح یہ لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ جی سردوں کو جو دوسرے صوبوں کے ساتھ ہے پنجاب کی وہ سیل کریں دوسری جگہوں سے کافلوں کو آنے سے روکیں وہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے پھر انہوں نے جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد سامان چیننے کی کوشش کی مطلب بدنیتی ہر جگہ نظر آ رہی ہے اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ جھوٹ جن کا اوڑنا بچھونا دین اور ایمان ہے یہ لوگ جب تک جھوٹ نہ بول لیں نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں عمر ایوب کا استیفہ جو آیا ہے سامنے وہ بھی اس وقت قابل سوال ہے اس کے بارے میں ابھی اتنی اطلاع نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی تیل کا انگیز انکشاف ہوگا اور یہ کوئی بہت ہی ایسی دکھتی ہوئی رگ ہے جو بعد میں سامنے آئی گی جہاں تک مجھے لگتا ہے کیونکہ خان صاحب سے ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جلسہ ملتوی کریں یا آگے بڑھا دیں مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے عمر ایوب نے یہ جو نگوشیئیشن کرنے کی کوشش کی ہو یا ان سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی ہو کہ خان صاحب میں آپ تک پیغام لے کے آئے ہوں اور کہیں اسی سلسلے کڑی تو نہیں ہے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے کہ نہیں خان صاحب نہیں مانے بارحال یہ میرہ تجزیہ ہے باقی جو اصل خدشات ہیں کہ یہ لوگ دوسرے شہروں سے دوسری جگوں سے دوسرے صوبوں سے یہ لوگوں کو داخل ہونے سے روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ یہ رینجرز بھی بلالیں کیونکہ کمپنی کی حمایت تو ان کو حاصل ہے امن اومان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں شر پسند شرنگیز لوگ اپنے جو ٹولے ہیں اس جلسے میں داخل کر کے قانون نافذ کرنے والے داروں اور پولس والوں پہ یہ حملے کروائیں خون خرابہ کروائیں ارزام پی ٹی آئی پہ اور پھر پی ٹی آئی پہ پابندی اور پھر عمران خان پہ مزید الزامات مطلب یہ ایک ایسا گورک دھندہ ہے جو یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کی ہر صورت میں کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس سب کو ثبوتاج کیا جائے اور پی ٹی آئی کو ایک دہشتگر جماعت ثابت کیا جائے جلسے سے تو لوگ باز نہیں آ رہے خان صاحب نے بھی الٹی میٹم دے دیا تھا کہ آٹھ ستمبر سے ایک دن آگے جلسہ نہیں ہوگا ابھی بھی ان کو یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ جناب بہت خطرہ ہے دہشتگردی کا خطرہ ہے خون خرابی کا خطرہ ہے آپ یہ کر دیں وہ کر دیں وعد وعید کیے جا رہے ہیں لیکن خان صاحب ان کی رگ رگ سے واقف ہے دوسری طرف علی امین گنڈاپور لگتا یہی ہے کہ جو انہوں نے بولا ہے وہ کرنے کے موڈ میں ہیں اور اگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخواہ اور اسلامباد کی سرد پہ یا خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی سرد پہ خیر آباد کے علاقے میں ہو سکتا ہے اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو پھر بہت حالات سنگین ہو جائیں گے اور یہ میں نے پچھلے سال بھی ایک پیجگوئی کی تھی کہ یہ لوگ پنجاب کو دوسرے صوبوں سے کاٹنے کی کوشش کریں گے اگر نواز شریف واپس آیا تو اس کے علاوہ جو میں نے ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کمپنی کی پوری کوشش ہے کہ حالات نورمل نہ ہونے دیا جائیں خان صاحب کے کیسز ایک کے بعد ختم ہو رہے ہیں قاضی صاحب نے بھی یک کھچ ماری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں فائدہ تو عمران خان صاحب کوئی ہوا اس کے بعد جو ان کی اب کوشش ہے کہ حالات بگاڑ کی طرف لے کے جائیں عوام میں ایجیٹیشن پیدا کی جائے بے چینی پیدا کی جائے اشتیال دلایا جائے اور پھر اس کے بعد حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کے یا امرجنسی یا سیدھا سیدھا مارشاللہ جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے ابھی میرا جو اس وقت تجزیہ ہے اور اس وقت میرا جو خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ آئی ایم ایف ان کے سر پہ کھڑی ہے آئی ایم ایف ان سے یا آپ کے کرنٹ اکاؤن میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں وہ اس کو رول آور کرنے کو تیار ہیں ورنہ ہم آپ کو کرزہ نہیں دیں گے اور یہ سب غالباً اگلی قسط کے لیے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں اور چونکہ آئی ایم ایف بھی ملک کے حالات پر اس وقت سخت نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ذرا ہاتھ روک کے رکھا ہوا ہے یہ لوگ ہر لحاظ سے ان کے آگے لمبے پڑے ہوئے ہیں لیکن آئی ایم ایف بہرحال ان کی ہر چال سے واقف ہے سو وہ الزام بھی یہ ultimately یہی ہوگا کہ آخر کار یہ وہ الزام بھی عمران خان پر رکھ دیں گے کہ دیکھیں جی آپ نے جلسہ کیا آپ نے ملک کے حالات ایسے شو کیے جیسے ملکی حالات بہت خراب ہیں تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف سے ہمیں کرزہ نہیں مل سکا اور یہ ایک ملک دشمن حرکت تھی دوسری طرف اسرائیل کے اخبار میں جو ایک چھپا ہے آرٹیکل کسی گمنام خاتون کی طرف سے اس کے بارے میں تقریباً سب ہی جو وی لاغرز ہیں وقار ملک ہو گئے عمران ریاض خان ہو گئے سابر شاکر ہو گئے ان لوگوں نے بات کی ہے لیکن تفصیلی بات جو اصل کی ہے وہ احمد نورانی صاحب نے اپنے وی لاغ میں کی ہے اس کا لنک میں یا ویڈیو میں کوشش کروں گا ڈال دوں گا اپنی یوٹیوب چینل پہ آپ وہ ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت سی چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی اس کی کڑیاں ابھی میں جمع کر رہا ہوں میں ابھی اس بارے میں وی لاغ نہیں کروں گا اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل کہانی کیا ہے اور ایک اور سائفر کے بعد ثبوت سامنے آیا ہے کہ امریکی حکومت کس طرح عمران خان کی حکومت گرانے کے در پہ تھی اور بائیڈن تک کیا باتیں پہنچائی جا رہی تھی اب تک کے لیے فی الحال اسی پہ اکتفاہ کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ آپ سب کامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان کی افواج زندہ بات پاکستان کی عوام زندہ بات اور یہ حقیقی ازادی کی جد و جہد پائندہ بات اللہ حافظ